آدھا فسانہ چمتکاری کلش ہے اسے باندھ کر نہیں رکھیں گے تو وہ کہیں بھاگ جائے گا ابھی بتائیے کہ ایک کلش کیسے بھاگ سکتا ہے تو جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا وہ ایک چمتکاری کلش ہے اس میں دیوی کی دیوی شکتی ہے زنجیر کا ایک سرہ دیوی کے چرنوں سے بندہ ہے اور دوسرے سرے سے وہ کلش نہیں تو وہ کبکہ کہیں چلا گیا ہوتا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر کلش میں کوئی دیوی شکتی ہے تو وہ کلش بھاگتا کیوں ہے وہیں رہ کر کوئی چمتکار کیوں نہیں کرتا لوگوں نے کہا کلش کا اپنی جگہ سے جانا ہی چمتکار ہے ہماری ٹیم نے سوچا اس میں کونسی بڑی بات ہے مندر پہنچیں گے زنجیر کو کھولیں گے پھر سارا ماملہ خود ہی صاف ہو جائے گا کتنا آسان لگتا نا سننے میں لیکن اسے کرنا اتنا ہی مشکل تھا دیوی کا یہ دھام دسویں شتابدی کا ہے لیکن یہ جگہ یہ تو صدیوں سے ہے اور چمتکار تو اس سمجھ سے ہو رہا ہے جب یہ مندر بنا ہی تھا ہم نے آپ کو آج تک چمتکار کی بہت ساری کہانیاں سنائی ہیں بہت سارے چمتکار دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن آج جو چمتکار ہم آپ کو دکھانے والے اسے سن کر ہم خود ہی حیرت میں پڑ گئے تھے کیونکہ یہ چمتکار ہے ایک چلنے والے کلش کا اس جگہ سے کئی پورانک کہانیوں کے تار جڑتے ہیں پہلی کہانی کا ناتا دیوی سے ہے کہتے ہیں اسی جگہ دیوی درگا نے مہشا سر راکشس کا ود کیا تھا دوسری کہانی ہے مہا بھارت کی کہتے ہیں پانڈبوں نے اگیات واس کا ایک سال یہیں کٹا تھا جو پانڈب جب ونواس جھلی تھے گپت کال میں جب ان کو تیرا واس کا جب ان کو وہ ملا تھا تو وہ کچھ سمیں انہوں نے یہاں پر بٹایا دعوے تو بہت ہوتے ہیں سچائی پرطال کے بات سامنے آتی ہے اور پرطال کے لیے ہماری تیم مندر میں تھی چلنے والے کلش یہ آئیڈیا سن کر ہی اتنا آوٹ لانڈش لگتا ہے کہ یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کلش کیا واقعی چل سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز جو زندہ نہیں ہو وہ پھر بھی چلے اب اس کے بارے میں میں نے بہت سرچ کیا بہت جاننے کی کوشش کی کچھ بھی نہیں ملا لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑے لکھے کو فارسی کیا فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن پر ہاتھ کوٹی مندر میں ہم اب اندر جا رہے ہیں اور چند منٹوں میں اس ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جس کے بارے میں ہم نے اتنا سنا کیا کلش واقعی چل سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز جو زندہ نہ ہو جس میں کوئی جان نہ ہو وہ اپنے آپ چلنے لگے ان سارے راز پر سے پردہ بس اٹھنے والا ہے کیونکہ ہم اب ہاتھ کوٹی مندر میں موجود ہیں مندر میں اس کلش کو کھوجنا کوئی مشکل کام نہیں سامنے ہی دیکھتا ہے ایک دم بھاری بھرکم بڑا ایک انسان سے اٹھنا تو دور ہل بھی نہیں پائے گا پھر بھی یہ زنجیر سے بنا رہتا ہے وہ کلش جو ہے وہ جادوی کلش جو اپنے آپ چلنے لگتا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے یہ ہے وہ گھڑا جس کے بارے میں اتنی ساری کہانیاں ہم سنتے آئے اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی اتنی ساری چیزیں ہمیں پتا چلی تھی لیکن جو کلش ہے وہ آپ کے سامنے ہے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے اور آپ بناوڑ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے عمومن ہمارے گھروں میں مٹکا ہوتا ہے پانی کا گھڑا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کی بناوڑ ہے وہی شیپ ہے اسی طرح کا پورا باڈی سٹرکچر ہے اس وشال کا ایک کلش کو ایک موٹی زنجیر سے باندھا جاتا ہے جس کا ایک سرہ کلش سے لپٹا رہتا ہے اور دوسرا سرہ مندر کے اندر گیا ہے کہاں تک پتا نہیں یہ مٹکا یہ گھڑا یہ کلش جو ہے یہ بندہ ہوا ہے چین سے یہ چین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہیوی چین ہے میٹل کیا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ آئیرن ہوتا تو ظاہر ہے رسٹ کر رہا ہوتا لیکن اس میں رسٹنگ نہیں ہے اس میں کوئی زنگ کے نشان نہیں ہے تو ظاہر ہے میٹیلک چین ہے اور اس کو بہت کس کے باندھا ہوا ہے پورے طرف سے یہ یہاں پر پورا بنا ہوا ہے جو اس کے جو مو ہے اس کا جو اس طرح کا فارمیشن ہے اس کے چاروں طرف اس چین کو کسا گیا ہے اور چین جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے اس دیوار کے اندر چلی جاتی ہے کہتے ہیں اگر کلش کو ان بیڑیوں سے آزاد کر دیا جائے تو یہ کہیں چلا جائے گا پاس بہرہی ندی میں یا کہیں اور عجیب لگا نا لیکن دعوے کے ساتھ یہاں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں یہ اپنے ہاں بھی چل پڑے ادھر کو اچھا رو لو چل پڑے کیسے مطلب پاؤں تو ہے نہیں نہیں رو لو کے اچھا رو لو کے چاہے ہاں اس کلش کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ اکلپنی ہے چلیے تھوڑی کلپنا کر کے دیکھتے ہیں دعوے کے مطابق اگر کلش سے لپٹی زنجیر کو ہٹا دیا جائے تو یہ کلش چلتے ہوئے یا لڑکتے ہوئے اپنے آپ پاس بہرہی پبر ندی میں چلا جائے گا رکھئے چونکانے والے دعوے یہیں خط نہیں ہوتے کہتے ہیں جب بھی آس پاس کے علاقے میں کوئی آپدہ آنے والی ہوتی ہے دیوی کے دربار کے باہر بندھا یہ کلش اس کا سنکیت دینے لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب پاس کے گاؤں میں آگ لگی تھی آپ بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں آگ لگی تو کیا ہوا تھا جب وہ پہلے منڈھول جگہ یہ ساتھ میں ہی ہاں مہارے دادہ پیتہ جی لگاتے جو ریسٹری ہے پرانہ رکوڑتیاں کوئی نہیں ہے نہ کوئی چیٹھی ہے نہ پتری ہے جب آگ لگی جب آگ لگی تو کہتے ہیں یہ پلٹہ مار گیا مطلب یہ اٹھ کے پلٹ مار کے یہاں پر آگیا یہ تو کئی قدم ہو گیا چار پانچ قدم ہو گیا بلگا سیٹھی ماری سیٹھی ماری تو جب وہ اٹھے اندر دیکھا وہ پلٹ مار گیا تو یہ جب کبھی بہت بہت گرزتا ہے یا کوئی تپھان کچھ آتا ہے تو چیڑ تو کرتا ہے محسوس نہیں ہوتا ہے کچھ ہے اگر اس کلش میں دیوی شکتی ہے تو اس کے سامنے ایک معمولی زنجیر کی کیا بسار کلش تو اسے توڑ کر کہیں بھی جا سکتا ہے تو لوگوں نے کہا کیسے جائے گا آدھ شکتی سے بڑی کلش کی دیوی شکتی نہیں ہے زنجیر کا ایک سرہ اندر دیوی کی پرتما سے بندہ ہے جو اسے روک کر رکھتی ہے ہماری ٹیم اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن ہمیں اندر جانا منا تھا مندر کے اندر ہم نہیں جا سکتے کوئی بھی انفریکٹ بہار کا آدمی نہیں جاتا ہے یہ پنڈی جی کے پریوار ہے جو صدیوں سے اس پجاری رہا ہے یہاں پر اور صرف انہی کے پریوار کو یہ آگیا ہے پنڈی جی ہم تو جا نہیں پائیں گے اندر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو مورتی ہے جو اتنی خوبصورت اتنی شاندار مورتی اس کو قریب سے دیکھ سکیں تو یہ کیمرہ آپ لے جائیے اور جو جو ساری چیزیں ہیں ان کو شوٹ کر کے لائیے تو جو بھی چیزیں ہیں جو بھی ایسے دیفائننگ فیچرز ہیں جو بھی چیزیں ہیں جو خاص ہیں وہ ہم ریکارڈ کر پائیں گے یہ کیمرہ اندر جا رہا ہے اور ساری چیزیں دھیمے دھیمے کر کے اس میں ریکارڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں تو کس طرح سے ہے مورتی قریب سے اس کے ویجولز ہم آپ کو دکھائیں گے پورا جب بھی یہ ریکارڈنگ ہو جائے گے اندر پجاری نے کیول پرتما دکھائی زنجیر کا دوسرا سرا نہیں دکھا اس سے زیادہ کوشش کرنا بیکار تھا کلش اور دیوی کی پرتما کے علاوہ دھام سے جڑی چمتکار کی کہانی کا ایک اور اہم کردار ہے اور وہ ہے مندر کے سامنے سے بہنے والی پبر ندی یہ مندر ہے اور اس سے قریباً ڈیڑھ سو دو سو میٹر کی دوری پر مجھے پتا نہیں ایکزیک وہ ندی بہتی ہے پہلے یہ ایجیسنٹ تھے مطلب بلکل ساتھ ساتھ تھے لیکن ابھی ڈسٹنس بڑھ گیا کیونکہ ندیاں اپنا کورس چینج کرتی ہیں اپنا جو روٹ ہے وہ بدل لیتی ہیں تو اس نے بھی تھوڑا کورس چینج کر لیا ہے مندر سے تھوڑا دور ہو گئی ہے پبر ندی لیکن ابھی بھی جب بارش ہوتی ہے جب موسم خراب ہوتا ہے جب ندی اوفان پر آتی ہے تو حرکت اس کلش میں دکھائی دیتی ہے ایسا لوگوں کی ماننیتہ ہے اس ماننیتہ کے پیچھے ایک چونکہ دینے والی کہانی ہے پتایا جاتا ہے کہ پہلے اس مندر میں ایک نہیں دو چمککاری کلش تھے دونوں ندی میں بہتے ہوئے ملے تھے ایک بار ندی میں باڑ آئی تو دونوں کلش میں حل چل ہوئی اور دونوں لڑکتے ہوئے ندی میں واپس چلے گئے کہ کسی پروانے زمانے میں جب پہلے میں دو بہتے ہوئے کبھی بار آتی ہے اب آتی ہی ہے پہلے ماندی ہے کبھی وہ اپنے اوفان پر ہوتی ہے تو ایسا ہی ایک باری بہت تیز بہت تیز بہتے تھا بہت تیز بڑی بار آئی تھی تو اس میں وہ جو ہے دوگ کلش گھڑے ہم بولتے اور اپنی پاڑے باشنا چروو بھی بولتے ہیں ان کو وہ بہکر کے وہاں آئے تھے تو انھیں جو ہے دیکھیں گے ان کو تو جب بھی ہر سال باہر آتی تھی یا پھر جب پبر ندی اپنے اوفان پہ ہوتی تھی تو وہ گھڑے ہیلتے تھے ابھی بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں تو جو دو گھڑے تھے وہ ان دونوں گھڑوں کو رکھا گیا تھا تو ایک گھڑا جو ہے سبتاتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا اپنے آپ جو ہے ندی کی طرف جیسے ہی وہ باہر آتی تھی ندی کی طرف ان کا کھچا ہوتا تھا ایک گھڑا تو چلا گیا ندی میں ہی تو یہ دوسرا گھڑا اس کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا تھا تو کسی ماتا کی شکتی سے کسی پوجاری نے اس گھڑے کو واپس لایا اور پھر بھی بھاگنے کوشش کر رہا تھا پھر اس کو باندھ لیا ایسا بتاتے ہیں کہ وہ جو گھڑے تھے ایسا بتاتے ہیں کہ شاید ان میں آپس میں کچھ یا کوئی رشتہ ہوگا یا کچھ ہوگا تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ بھاگنے کوشش کر رہا تھا اچھا آپ تو خود سوچیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ گھڑا چل رہا تھا گھڑوں میں رشتہ ہے مطلب یہ تو شکتی ہوتی تھی ایسا ہوتا ہے نا زندہ لوگوں میں ہوتا ہے وہ تو نہیں وہ کسی کی پرتیگ ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی ایسے دیوی شکتی ہوگی اس کہانی نے ہمیں پپبر ندی میں جانے کے لیے مجبور کر دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر کلش ندی میں بہ کر آیا تھا تو وہ کیسے ہوا ہوگا اب یہ شیپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گھو بہو اسی کلش کی طرح ہے صرف سائز کا فرق ہے وہ بہت بڑے سائز کا ہے یہ بہت چھوٹے سے سائز میں صرف سائز کا فرق ہے اس شیپ کے اندر ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے یہ جتنا زیادہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ پانی پر فلوٹ کرتا ہے یہ سائنس کہتی ہے مطلب آپ اس کو بڑے آرام سے مان سکتے ہیں کہ یہ سائنٹیفیکلی بلکل ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ میٹل کا بنا ہوا ہے سٹیل کا بنا ہوا کلش ہے اسے جب میں اس پانی پر رکھوں گا یہ بلکل پبر ندی کی طرح ہی اس ندی کا بہا ہو ہے بہت تیس پانی ہے جب میں اسے رکھوں گا تو یہ کہاں جائے گا یہ دیکھیں یہ رکھ رہا ہوں اس طرح زیادہ ہے اور اس طرح کم ہے ٹرن ہو گیا لیکن پھر بھی ڈوبہ نہیں فلوٹ کرتا رہا پانی میں ایک بار اور دیکھیں مطلب پورا گھومنے کے بعد پورا اس میں پانی بھڑنے کے باوجود یہ فلوٹ کر رہا ہے کچھ اسی انداز میں کلش بھی بہتے ہوئے مندر پہنچے ہوں گے جیسا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن چمتکار وہ کہانی نہیں یہ کلش ہے کیا رات میں بیڑیوں سے آزاد کرتے ہی صبح تک یہ کلش کہیں چلا جائے گا اب اس کی برطال کون سی بڑی بات ہے زنجیر ہٹا دو صبح تک انتظار کرو حقیقت اپنے آپ سامنے آ جائے گی کیوں آپ یہی سوچ رہے ہیں نا ہماری ٹیم بھی یہی سوچ رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کلش کے چمتکار کی سچائی ابھی ہم سے کوسوں دور تھی گھنے جنگل میں ندی کے اس پار پروت کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک بے حد تنگ گفہ میں اب آپ کہیں گے ٹیم مندر میں ہے کلش سامنے ہے پھر پہاڑ پر چڑھنے یا گفہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت ہے کیونکہ کلش کی پرطال کے لیے اسے بیڑیوں سے آزاد کرنا ہوگا اس کے لیے مندر کے مکھے ادھکاری سے بات کرنی ہوگا جو ایک دن بعد مندر پہنچیں گے تب تک ہماری ٹیم نے سوچا کیوں نہ مندر سے جڑے اور دعووں کی پرطال کر لی جائے کہتے ہیں مندر مہابھارت کے سمیقار پانڈو نے اگیات واس کا ایک سال اسی جگہ پر کاٹا تھا دعویٰ ہے کہ مندر کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کی دوسری طرف ویرات نگر تھا دعویٰ پر یگ کا وہی راجے جس نے پانڈو کو شرن دی تھی کہتے ہیں اس پہاڑ سے دیوی کے دھام تک ایک گفہ تھی اور پانڈو اسی گفہ سے دیوی کے درشن کرنے مندر آتے تھے دعویٰ ہے کہ وہ گفہ آج بھی ہے چلیے چل کر دیکھتے ہیں وہاں کیا ملتا ہے گفہ یا محض ایک کہانی دیکھیں مندر میں جو کلش ہے اس کے بارے میں تو ساری جانکاری لے لی مندر کے بارے میں بھی سب پتہ چل گیا لیکن میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی اس مندر کا تعلق پانڈو کے ساتھ تھا اب مجھے بتایا گیا کہ اس پہاڑ پہ وہاں جو اوپر آپ وہ گھر دیکھ رہے ہوں گے چھوٹا سا ہو سکتا ہے کیامرے میں آپ کو نہ دکھائی دے رہا ہو اس سے اوپر پہاڑی پہ ایک گفہ ہے اور اس گفہ کا سیدھا راستہ ہارٹ کوٹی مندر سے جڑا ہوئا ہے مانتہ یہ ہے کہ پانڈف اگیاتواس میں وہاں رہا کرتے تھے اور اس گفہ کے راستے سے وہ روزانہ اس مندر میں ہارٹ کوٹی مندر میں پہنچا کرتے تھے بہت مشکل کام ہے بہت گھماودار پہاڑ ہے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس گفہ کو ایکسپلور کر سکیں دیکھیں تو سہی کہ کہاں راستہ نکلتا ہے جس گفہ کی بات ہو رہی ہے وہ پانچ ہزار سال سے بھی پرانی ہے ہو سکتا ہے کلش کا ناتہ پانڈفوں سے رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلش کی پہلی اس گفہ میں سلج جائے لیکن وہاں تک پہنچیں کیسے راستہ تو پتہ ہی نہیں اب دو راستے ہیں ایک راستہ میرے لیپ جا رہا ہے اور ایک راستہ ادھر رائت میں جا رہا ہے اور مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے یا یہاں پر کوئی ہے جس سے میں پوچھ سکوں جو مجھے دیریکشن دے سکے اس گفہ کا تو اب وہی ہے کہ فلپ کریے کوئن اور جو راستہ سمجھ میں آئے اس پر چل دیجئے رائٹ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے تو چلیئے ادھر ہی چلتے ہیں یہ سچ ہے کہ پانڈو مہادیو کے بہت بڑے بھکت تھے لیکن وہ آدھی شکتی کی بھی اپاسنا کرتے تھے اجیات واس کا سمجھ بھی ویرات نگر میں گزارا گیا تھا تو کیا واقعی ہم ہم اس جگہ کو کھوجنے میں کامیاب رہیں گے پتہ نہیں ابھی تو راہ میں بہت مشکل ہیں پانڈو نے جس جگہ پر اجیات کال بٹایا ہوگا ظاہر ہے وہ بہت گھنے جنگلوں میں ہوگا بہت ایسی جگہ پر ہوگا جہاں پہنچنا قریبن قریبن impossible ہوگا تو میں بس ڈاؤٹ میرے دماغ میں create ہو رہے ہیں کہ جگہ ایسے کوئی مارکٹ نہیں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے ان حالات میں کیا واقعی ہم اس جگہ تک پہنچ پائیں گے جس جگہ تک ہم پہنچنا ہے کیونکہ گفہ گفہ تو ہم کو پتہ ہے ہمیں ڈریکشن ہے کہ ہمیں اس پہاڑ تو اوپر جانا ہے لیکن اب جیسے جیسے راستہ آگے تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے پانی کی آواز آ رہی ہے آپ سنیے پانی کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی جھرنا ہو کوئی ندی ہو جہاں سے cross کرنا impossible ہو جائے تو ایسے حالات میں ہم آگے کیا کریں گے I have no idea اندازہ صحیح نکلا آگے ندی ہی تھی جس میں خطرناک لہریں اٹھ رہی تھیں آپ دیکھیں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے اور ایسے میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں سلپ ہو جائے ایکیپمنٹ ساتھ ہوتے ہیں چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے اور آس پاس ابھی کوئی میڈیکل ہیلپ نہیں ہے جہاں آپ جا سکیں یہی راستہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو cross کریں پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا گفہ ملے گی بھی یا نہیں یہ بھی نہیں جانتے اس کا ناتا کلش مندر یا پانڈووں سے ہے بھی یا نہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا لیکن منزل کی تلاش تو کرنی ہی ہے دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں بہت ہی مشکل سفر ہے میں کتنی بار پھسلا ہوں کتنی بار گراؤں میں آپ کو بتا نہیں سکتا پوری طرح سے بکٹی میں کپڑ ہو چکا ہوں اور ابھی تک کسی گفہ کا کوئی نامو نشان نہیں نظر آ رہا ہے اور جیسے جیسے اندھیرہ ہو رہا ہے میری فکر بڑھتی جارہی ہے میرے پاس کوئی option نہیں آئے کہ میں پیچھے لوٹوں ہوں یا میں آگے اس گفہ کے لیے چلتا رہا ہوں دعویٰ ہے تو پڑھتال ضرور کریں گے دعویٰ سے جڑی کوئی جگہ ہے تو اسے ہر قیمت پر کھوجیں گے اور تھوڑی ہی دیر بعد محنت کا پھل سامنے تھا ہماری ٹیم گفہ میں دھی جو مشکل جرنی جو سفر آپ نے دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اصل چیلنج تو اب شروع ہوا ہے بابا جی یہاں پر ہے بابا جی کتنا بڑا ہے جہاں سے گھس کے جانا ہے اندر اتنا سا اتنی سی جگہ ہے جہاں سے گھس کے جانا ہے اب شریر آپ ملا دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا بھاری ہے مجھے امید نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں گا اگر یہ راستہ واقعی نیچے مندر تک پہنچا تو چمتکاری کلش کا دعویٰ بھی سچ کے کافی قریب ہوگا اور دعویٰ یہی ہے کہ پانڈو بھی اسی راستے دیوی کے دھام جاتے تھے دیکھیں میرے پیٹ میرے شریر و اس پتر میں اتنا سا فرق ہے صرف اتنا سا یہاں خطرہ رہتا ہے کہ آپ نے ذرا بھی دھیان نہیں دیا ایدھر ادھر آپ نے غلطی کر دی تو اس سے ٹکرا سکتا ہے اور اس سے ٹکرانا اس وقت گھا تک ہوگا مطلب آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی آگے تو پڑھنا ہے let's see گفہ تو تنگ ہی رہتی ہے لیکن یہ جگہ واقعی سیکڑوں سال پرانی پانی کی دھار سے پتھنوں پر بنی آکرتیاں اس بات کی گواں ہیں لیکن ہمارا مقصد تو کچھ اور تھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھنا ہے گفہ کنسٹرکٹ ہوتی جاری ہے مطلب ہائٹ تو ہے پہلے دکت یہ تھی کہ ہائٹ نہیں تھی اب ہائٹ تو ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے دیوارے آپ اس میں چپکتی جاری ہے کمپریس ہوتی جاری ہے مطلب اب بہت ہی اب بہت ہی دیگے اتنا سا دسٹنس ہے صرف اتنا سا دسٹنس ہے جس میں سے نکلنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ راستہ مندر تک جاتا ہے یا نہیں کہتے ہیں یگوں پہلے پانڈو جاتے تھے لیکن اب تو یہ ناممکن لگ رہا آگے تو گفہ بند تھے راستہ گفہ کا بند ہے ہماری پڑتال کا نہیں مندر کے مکھے ادھکاری آگے ہوں گے ان سے پوچھیں گے کلش سے بیڑیاں ہٹیں گے اور صبح ہوتے ہی چمتکار کی حقیقت سب کے سامنے ہوگی سوال جن کے کہنے پر کلش کی زنجیر کو ہٹایا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر کلش میں کوئی حلچل ہوئی تو اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہوں گی اگر نہیں ہوئی تو وہ سچائے بھی ہم دنیا کو بتائیں گے فیلحال تو زنجیر کے کھلنے کا انتظار تھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلحال تو ہماری ٹیم کلش کے اس چکر ویو سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش رہی تھی زنجیر کے ہٹنے کا انتظار تھا تھوڑی دیر میں مندر کے ادھکاری آئیں گے ان سے بات کرنے کے بعد پردال آگے بڑھے گی ہم نے نشچنط ہو کر تیاری شروع کر دی کلش کب چلے گا کب نہیں چلے گا یہ کوئی پہلے سے پریڈکٹ تو کر نہیں سکتا لیکن پھر بھی ایک روڈیمنٹری طریقے سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں اس کے پاؤں ہیں جو جسے سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر ہے میں یہ بلاک میرے پاس چوک ہے اس سے میں مارک کر دیتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہے یہ دیکھیں ایک نشان میں نے ادھر بنا دیا اور دوسرا نشان میں یہاں بنا دیتا ہوں مطلب دونوں جگہ پر یہ بلاک نشان بنا دیا ہے تاکہ ہم کو اگر کوئی مومنٹ ہو یہ اپنی جگہ سے ہلے آگے پیچھے جائے تو اٹلیسٹ پتا چل جائے کہ کس طرح کا مومنٹ یہاں پر ہوا ہے اب ہماری ٹیم تیار تھے کیول زنجیر ہٹانے کے آدیش کا انتظار تھا تب ہی ہماری نظر ان پانچ چھوٹے چھوٹے مندروں پر پڑی تب پتا چلا کہ اس دھام کا ناتا واقعی مہابھارت کال سے ہے اب یہ جو فارمیشن آپ کو دکھائی دینی ہے چھوٹے چھوٹے مندر ہے اور گن لیجئے ایک دو تین چار اور وہ پانچوہ مندر مطلب پانچ مندر پانچ پانڈو کے یہاں پر موجود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیمپلز ہیں یہ کب بنایا گیا تھے مانے تا یہی ہے کہ پانڈو نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں پر ستھاپت کیا شیولنگ ستھاپت کیے پانچ یہ مندر ستھاپت کیے پانچ اور کیونکہ وہ دیوی کے اپا سکتے ہیں تو دیوی کی مورتی بھی وہاں پر ستھاپت کی مندر کے بورانک ہونے کے اور پرمان مانگنے پر دیوی کی مکھ پرتماں دکھائی جاتی ہے جس پر لکھی اس بھاشا کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا کئی جانکاروں نے کوشش کی لیکن سبھی ناکام رہے اس میں پلیت پہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے وہ بھی آج تک کسی کو پتا نہیں لگا کسی کو پتا نہیں لگا کسی کو کونسی بھاشا میں کونسی لینگویج بے لکھا ہے تو اس سے آج تک پتا نہیں لگتا ہے اچھا مطلب وہ لپی کا پتا نہیں چلا بھاشا اور سانسکرٹی بیواغ والے آئے تو انہوں نے ٹیلی کیا ہوگا ابھی تک پتا نہیں ہے کیا لکھا یہ نہیں پتا چل پایا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ماملہ اب آگے بڑھ چکا تھا سوال وہی زنجیر ہٹنے کے بعد کیا ہوگا کلش ہلے گا یا کہیں چلا جائے گا مکھ کے پجاری آ چکے تھے اب زنجیر ہٹانے کی باری تھی اب جو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پرمان 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 یہ کلش چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا یہ کیسے پتا چلے گا یہ تب ہی پتا چلے گا جب یہ چین جو ہے اس کی وہ ہٹ جائے اور اس کو آزاد ہی ملے بنداری جی ہے مندر کی پوری دیکھ بھالا ابھی کے ہاتھ میں بنداری جی میں مطلب اب کہانیاں سن لیں سب نے بتا بھی دیا ساری جو کفدانتیاں وہ بھی ہم نے جان لیں لیکن پروف تو تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ چین کو کھولا جا سکے یہ چین تو نہیں کھولے گی چین تو بلکل بھی نہیں کھولے گی نہ کھلتی ہے نہ آج تک کھولی ہے بلکل صحیح بات ہے بھئی نہیں کھولی ہے اور کھولی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ریلیجیس سینٹیمنٹس جلے ہوئے ہیں اس سے بلیوز جلے ہوئے ہیں لیکن اگر کھولیں گے نہیں تو پھر چیزیں تھوڑی سی وہ نہیں ہوتی نا اب جب کھولیں گے تب ہی تو یہ چلے گا تب ہی تو کامرے پر ساوے چلے گا یہ کیا زنجیر کھولنے سے تو صاف منا کر دیا گیا ہماری ٹیم نے تو اس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی لیکن ہم نے ہار نہیں مانی کوشش جاری رکھی میں آپ کی بات سے پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں میں مان رہا ہوں آپ کی بات کہ بھئی نہیں کھولی ہے کھلنی نہیں چاہیے کیونکہ ایک چیز بلیف سسٹم سے جڑی ہوئی ہے لوگوں کی بھاونائیں آہت ہو سکتی ہیں اور وہ کرنے کا مقصد بھی نہیں ہے لیکن ہم جس کہانی کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھنڈاری جی وہ تو تب ہی ہوگا جب یہ ہم کو چلتا ہوا دکھائی دے گا یہ چلے گا ہی نہیں تو پھر ہم کیسے پروف کریں گے سکتی یوگ میں لوگ اشواس کرتے تھے اشواس پر یہ دنیا ستھر ہے ان کی آستھاتی ان کی وجہ سے ہم بھی آج تک پوجا کر رہے ہیں اسی لئے ہم اس کو نہ کھولیں اگر چین نہیں کھولی گئی تب کیا کریں گے پتہ کیسے چلے گا پرتال کا نتیجہ کیسے سامنے آئے گا لیکن مندر پرشاسن تیار ہی نہیں ہوا دیکھیں یہ چین جو ہے یہ یہاں سے وہاں جا رہی ہے دیوار میں دیوار سے آگے اس کا کوئی وہ نہیں دکھرا کوئی نہیں دکھرا جا 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 یہ ہمارے دو کہتے ہیں اندر ماتا کے چرنوں میں دوائی ہے اور اندر جو مندر کی اندر دیکھتی بھی نہیں ہے چین کہاں جا رہی ہے دیکھتی تو نہیں ہے لیکن یہاں دکھ رہی ہے کڑی بغیرہ یہاں تو دکھ رہی ہے جیسے یہ کڑیاں آپس میں باندھی ہوئی ہیں اگر اس کو کچھ ایڈجسٹ کیا جا سکے نا نا یہ تو کچھ نہیں سکتا یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو ایڈیٹیز ہی رہنی ہے ہم نے دھام سے جڑے دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب نے کلش کھلنے کی مانگ کو سرے سے خارج کر دیا اب تو ہماری ٹیم بھی کچھ نہیں کر سکتی ادھی حقیقت آدھا فسانہ اپنی جگہ ہے ایڈیٹی میٹلی لوگوں کی بھاونہ جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں آپ کسی کے بھی ریلیجیس بلیف کو ہٹ نہیں کرنا چاہتے آز طور سے ایسی جگہ پہ جہاں پر صدیوں سے مانتائیں جڑی ہوئی ہیں ایک چیز کے ساتھ ایک کلش کے ساتھ میں انسسٹ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میری کہانی کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن بھنداری جی جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے تو ظاہر بات ہے جو لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ ہمیشہ ہماری کہانی سے اوپر رہے گا ضروری نہیں کہ ہر کہانی کا انت ہو ہر پڑتال کسی نتیجے پر ختم ہو یہ بھی ہمیشہ نہیں ہو سکتا اس کلش کے چمتکار کی حقیقت تب ہی سامنے آئے گی جب اس زنجیر کو کھولا جائے گا لیکن دھام سے جڑی آستھا ایسا کرنے سے روکتی ہے ایسے میں لوگوں کا دھام پر وشواز اور بڑھ جاتا ہے اور یہ وشواز کسی چمتکار سے کم نہیں